توشہ خانہ میں عمران خان کے وارن گرفتاری منسوخ اگلی سماع تیس مارچ کو ہوگی عمران خان عدالت میں حاضری لگوا کر واپس روانہ رات کو زبان پار پہنچیں گے عدالت نے گیٹ پر حاضری لگانے کو کہا ججنر امارکس یہ کہ ہم چاہتے ہیں ٹوائل پور ام طریقے سے آگے بڑھے باہر جو کچھ ہو رہا ہے افسوسناک ہے آج سماعات ممکن نہیں پچیس منٹ عدالت کے باہر انتظار کرتے رہے پولیس نے عمران خان کی حاضری کی فائل غائب کر دی ایس ایس پی نے عدالت میں بیان دیا کہ پتھراؤں سے زخمی ہوا ہوں شیلنگ کے دوران فائل کہیں گم ہو گئی ہے مجھے دس منٹ دے دستاویز ڈھونڈ کر آتا ہوں عدالت نے عمران خان کی آج کی حاضری تسلیم کر لی پولیس نے جوڈیشل کامپلیکس کے علاقے کو میدان جنگ بنا دیا کپتان کے کارکنان پر بدترین لاتھی چارج کے بعد بے تہاشا شیلنگ کر دی گئی متعدد افراد زخمی ہو گئے بکلہ اور صحافیوں پر بھی شیل برسا دی گئے آنسو گیس کی شیلنگ کی اثرات کمرہ عدالت تک پہنچ گئے عدالت کا دروازہ بند کر دیا گیا پولیس نے بیس کارکن گرفتار کیے توشہ خانہ کیس میں پیشی کے لیے عمران خان کا قافلہ تمام رکابٹوں کے باوجود جوڈیشل کامپلیکس پہنچا کافلے کے ہمراہ خواتین بچوں سمیت ہزاروں افراد ہمراہ کپتان کے کافلے کو ٹول پلازا پر ایک گھنٹہ روک کر رکھا گیا راستے میں جگہ جگہ کپتان کا والہانہ استقبال کیا گیا کارکنان کی بڑی تعداد بیٹ شیرمن پی ٹی آئے کے ہمراہ پی ٹی آئے کے سیکیورٹی خدشات پر کیس کی سمات ایف ایٹ کا چہری سے جوڈیشل کامپلیکس منتقل کی گئی جوڈیشل کامپلیکس کی کاؤز لسٹ میں روٹین کے تمام کیسز منصوب حکومت کا پیٹ پیچھے سے اوچھا بار امران خان کے جانے کے بعد زبان پاک پر پولیس نے دھاوا بول دیا امران خان کے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا گھر کی دیوار بھی گرا دی گئے ڈرائیور اور باورچی سمیت تین ملازمین گرفتار موبائل فون شین لیا گئے مضاحمت کرنے والے متعدد کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا امران خان کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے زبان پاک میں میرے گھر پر حملہ کیا جہاں بشرا بی بی اکیلی تھی یہ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں یہ لندن پلان کا حصہ ہے مجھے گرفتار کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نواز شریف سے کسی نے مجھے گرفتار کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے ظاہر ہو گیا لاہور میں میری گرفتاری کے لیے دھاوا عدالت میں حاضری کو یقینی بنانے کے لیے نہیں بلکہ جیل بھیجنے کے لیے تھا تاکہ میں اپنی انتخابی مہم کی قیادت بن کر سکوں امران خان کا ٹویٹ کہا میرے تمام مقدمات میں زبانت ہو جانے کے باوجود پی ڈی ایم حکومت مجھے گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ان کے ناپاک ازائم کو جاننے کے باوجود میں اسلام آباد اور عدالت کی طرف جا رہا ہوں نگرہ حکومت پنجاب زمان پاک پر اچانک دھاوے کے جواز تراشنے لگی دن بارہ بجے آنن فانن سرچ وارنٹ حاصل کیا گیا نگرہ حزیر اطلاعات منجاب آمیر میر کہتے ہیں کہ پولس نے آج نو گو ایریا کو کلیئر کر آیا پولس پر پیٹرل بم سے حملے کیا گئے آئی جی پنجاب نے زمان پاک پر دھاوے کو ہائی کورٹ کے حکم سے جوڑ دیا منتق پیش کی کہ ہائی کورٹ نے میرے میرٹ پر تفتیش کا کہا تھا اس لیے سرچ وارنٹ حاصل کر کے کاروائی کی زمان پاک سے اسلحہ برامت کر لیا سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی زمان پاک پہنچ گئے کہتے ہیں یہاں پر پولس نے گھنڈا گرتی کی ہے یہ سب کچھ مریم نواز اور رانہ سناؤلا کی ایمہ پر کیا گیا ہے یہ جو مرضی کر لیں سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے تمام خانونی ہدایات پر عمل درامت کے باوجود بول کی نشریات بند ملک کے مختلف شہروں میں بول نیوز ٹرانس میشن معتل اسلامباد لاہور میں بھی بول نیوز کی نشریات بند کر دی گئیں بول نشریات بند کرنے کے لیے دباؤ ہے کیبل آپریٹرز کی شکایت فیصل آباد، بہاولپور، ٹیکسلا، ملتان، لودھران، ڈشکورٹ میں نشریات بند ہیدراباد، گھوٹکی، شکارپور، کشمور، کنکورٹ میں بھی ٹرانس میشن بند اور جھوٹے الزمات ثابت نہ ہوئے حق اور سچ کی فتح ہوئی کوچیرمن بول شویب شیخ کو زبانت منظوری کے بعد رہا کر دیا گیا سپیشل جج سینٹرل اسلامباد آزم خان نے زبانت پچاس ہزار کے مچلکوں کے عوض منظور کی جوڈیشل میجسٹریٹ نے شویب شیخ کے جثمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ منظور کیا تھا سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے